نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار راجستان کا کھیل کھلا کھیل فروخ آبادی ہو گیا ہے بازار میں آئے تین آوڈیو کلپ نے بی جے پی کے اوچساہی کھیمے اور کانگریس کے باہی کھیمے میں سنناٹا بھر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آوڈیو راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت کے او ایسٹی لوکیش شرما کی طرف سے پھیلائے گئے ہیں ان تینوں آوڈیو کو خود سنیے اور سمجھئے کی حقیقت کیا رہی ہوگی ان تینوں ہی آوڈیو میں ویدھائکوں کو خریدے جانے ان کے بھکتان اور احسان کی بات کی جا رہی ہے ان آوڈیو میں ایک آدمی خود کو سنجے جائن اور دوسرا خود کو گجیندر سنگھ بتا رہا ہے دو آوڈیو میں بات چیت راجستانی میں ہے جبکہ تیسرا ہندی اور انگریزی میں حالانکہ آرٹیکل نائنٹین اس آوڈیو کی ستیتہ کے پوشٹی نہیں کرتا اب یہ بھی صاف نہیں ہے کہ آوڈیو کب کے ہیں اور کس نے ریکارڈ کیے اور کس طریقے سے لیکن یہ بات تو ہے کہ کانگریس کے باغی ویدھائیت بھاورلال شرما اس سے سب سے زیادہ پریشان ہے انہوں نے آوڈیو کو فیک بتا دیا ہے سب سے پہلے سنیے پہلا آوڈیو ہلا؟ ciao ہاں؟ ہاں بھای ہاں ہاں سو ہی سکوشو آمام ہے کہ کہ وہ ہمارا صنا dévelopفند ہمارا ساتھ کیوں بیٹھیں ہاں ہاں ہمارے کشتے ہیں ہاں ہاں اور پہلی کشت پہنچ چک گیا جبوں پر ہاں 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 Cause ہمارے مارنگ بے ایتھ存یت ٹleness یا لے رہا تو کم بیقاک جاری ہے لا کیا ہو گیا یا رہا تھا تک کنٹ تکٹھیں میک میں آپ کو ملتا ہے کہ آپ ک polarized میں جات ہے میرے کو ایک اور کام بھی ہے دلی میں آپ کو آٹھ کے انو بجے مل لیتا ہوں پر میں کام ملتا ہے جب آپ وہ لوگے کر لیں گے پر ٹھیک ہے ان پر کم چلا ٹھیک اس کے اس باتچیت کے سارے کردار جانے پہچانے بتائے جا رہے ہیں سب سے بڑا کردار ہے ڈلی کا وہ کاروباری جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کندر میں بیٹھے راجستان کے ایک بہت بڑے نیتا کے لیے تھیلی لے کر کانگریس کے باغیوں کے حقیمت لگا رہا تھا اب اگلا آڈیو سنیے اگلا آڈیو ہاں ان کی تاریکٹ آپ سے پاتے ہیں اور وہ جو دیتیل دیں گے وہاں وہ کام ہے جو ترنت پرواہ سے منا چیے بلے وہ تو انجے بھائی آپ کو بتاتی ہے کہیں بھی کوئی دکت نہیں ہے ترنت کام ہوگا ہاں تو اب ستین جیس کی پاہ لیسٹ دے ہوئے نہیں تو کھے پاؤں کے دے صاحب میں اپنے میرے ساتھ سے پات ہو رہی ہے میرا ماں مات دینا ہاں کہتے ہیں کیونکہ بات کرو اس نہیں ہوتا ہے ہاں کہتے ہیں اور ایک پانوکیل تاریکی ہو ہاں بولنا ہوں گے ہاں میری بہت بات ہوئی من کیوں گے ہاں میں تھے زی سوال پانپار بتاؤں گو لے تھے میری بات سمجھو میں آج تک ہے جی کی راز میں سکھری ہے تو میری خوابوں کے لیے آج میں آئے ہوں تو کوئی میری خوابوں آیا ہوں تھے بات ہے جی کی من تھاڑ پرکی سوال سے تھے 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 کیلہ کہ ہمیں جو تھے جانی جم میں جانی تو پہ بہت زیادہ ہے جو میں کبراک میں سوز کر رہے ہیں لانا کھن کر نہیں تو دو نار دو نو ہے کہ میری جیمہ ہوتے کوئی بکت کو نہیں تھے ستھی جیم کہہ دیا ہے دو ناری لیس میں نام کھن دے ہیں ہاں یہ ہے ہاں اگر دین میں سنبھا ہویا ہے ہاں تو ایک دین دین بات سوڑ گیا ہاں کرواتے ہوں ابھی کرواتے ہوں بلو ہاں ابھی کرواتے ہوں بات کرواتے ہوں ایک چھانجان کری تھے ہوں گرداری جی کو کہ میں ایک دین کا در کام داشت ہوں میں کہ وہ بار کنی کون جان رہا پانس آب دین نہیں نہ دو تین دین نظر نہیں بنی ہاں تو اببہ نے بلکل تین رہا کیا پہ کال منکی ہو جانا میں جو تھانے کتھی گوڑ جانوں تھانے ہی رہنوں آبا چانتے ہوں نہ تین تھوڑوں پانو تین رہا کیا میرا شاہبی کہتا ہوں ابھی میں یہاں ہے ہاں مارس بڑا 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 اپران لگیا رہن تھی ستھیوارا کو رہے ہوں درست کی باؤگی گردن کت سکے چل سا کندس سا جاؤں آجا کندس سا جاؤں تو ٹھیک ہے میں آپ نے بات ہوگی توپ نہیں ہے کہ جو تانے تھی تاری ساگوں دیکھ لیا ساتھیج نے کیا دیا آہ ٹھیک ہے ابھی 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 چل لو جا کھو میں بات کراؤں ساگا آہ دی آہ آہ جی جنرزنگ عرض کروں باران آہ ہو میں بیان عمرو بڑا گو جا شروعات دوں بلکو شاہ بلکو شاہ آپ ملکہ آپ ملکہ آپ کیا سکتے ہیں سایب آپ ایک دو دن میں سنکھا پوری ہو جی بہت سنکھا پوری ہو جی اب تو کائیں ہیں مکال سنجھے جی نے بھی بات کری تو آپ نے آٹھ دس دن کو دس پندرہ دن کی ست در بہت دیران ہو جی سڑکر راج تو رہ کونچھ جی بڑھا میں پندرہ دن تک جو چھوڑ دی جو لوگ آپ نے کنا چی نہیں آب 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 میں بھی سمجھوں گے سنکھا پوری ہو جی ہاں اور سنکھا پڑھا ہے گونی سنکھا پڑھا ہے گونی اور بہت کی وہ بات آپ نے سنجھے جی ہرکیوں کی سنجھے کی وہ میرے میٹی سملا ہوں گونی ہاں 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 مطلب رادستان میں جو ہو رہا تھا اگر یہ آوڈیو سچ ہے تو اچانک نہیں ہوا ہے اس کی باقاعدہ تیاری کی گئی تھی اور سچین پائلٹ کو بس ایک کھیل کا مہرہ بنا دیا گیا تھا تھیلیاں ساف ہو رہی ہیں چنوٹیاں بھی ساف ہو رہی ہیں چہرے بھی ساف ہو رہے ہیں چالے بھی ساف ہو رہی ہیں اب ساف کیول اتنا ہونا ہے کہ سیاست کس کی جمی رہتی ہے اور کس کی اکھڑ جاتی ہے اب تیسرا آوڈیو سنیے ہلو 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 ہاں پا تو ٹھیک ہے بچی آپ ہے جب وہ ایک بارے ساری سن کے اپنے لوگ روزین ہم نے آج ہی شو جب وہ پروگرام کیاں کیاں وہ بتا دی آپ آہ ٹھیک ہے جو پا تورنت ہے جی بے اوستا میں آپ نے کہتی ہوں میری جی میں آتری اور بھنکیر داری جی ٹھیک ہے اور ابھی صاحب نمی میں کہتی ہوں کہ آپ سچین جی کی طرف ہوں پا لسٹ کونیاں ہوئے جنیاں ہوئے سب باٹھی 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 عائد نے کہتی نے تھاری بات دیا جی ڈی حیقة چاہا ہمارے گو اور ذہنے باٹھ ہوں گو ہاں ڈیاں باٹھے نہیں ٹیک ہے تھاری تھاری varis jiڈا کو اور تھارو آپ نے پورو ہے لگو بو بو خیال پورو چینچیاں مت کرو آہ شو بری سمجھوں سات باٹھوں بس اگلتا ہے بس اگلتا ہے چتن دوٹی بھی آشیر بلوان پونیا بھی آشیر اگلتا ہے بہتا ہے بہتا ہے شکریہ ایک بڑی مشہور قویتہ ہے دھومل کی ایک آدمی روٹی بیلتا ہے دوسرا آدمی روٹی کھاتا ہے تیسرا آدمی ہے جو روٹی نہ بیلتا ہے اور نہ ہی روٹی کھاتا ہے بلکہ روٹی سے کھیلتا ہے میں پوچھتا ہوں یہ تیسرا آدمی کون ہے میرے دیش کی سنسد مون ہے یہ تیسرا آدمی اکثر لوگ تنتر کے اصولوں کو منڈی کا مال بنا دیتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اس تیسرے آدمی کو پہچانتے سب ہیں لیکن اسے خارج کرنے کی ہمت نہیں جوٹا پاتے جنتہ کا تنتر یہیں دھراشائی ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن ایسے تمام ویڈیو کے لیے دیکھتے رہی آرٹیکل 19 ہمیں سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے نمسکار موسیقی